ویڈیو نمبر ہے جی تھرٹین سبق نمبر چار مرقبے توصیفی مرقبے توصیفی کیا ہے اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم بسرے کی اچھائی ابرائی بیان کرے جس کو ہم ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے سحل آسان لائیب لائیبہ کھیلنے والا طویل لمبا کسیر چھوٹا چھوٹے کادوالا زیق تنگ عریض چوڑا مریض بیمار سری تید رفتار صادق سچا جمیل خوبصور رحیس سستا سمین قیمتی جعائی بوخا صالح نیک حلو مٹھا مر کروا مجتحدہ محنتی حیزیر حیزیر حسن خوبصور عزیز مجدار تعم کھانا فاقیحات پھل طفل بچہ لیلات رات طریق راستہ غائب غیر حاضر بستان ان باغ پیچھے حدیقہ بھی بڑھ گئے ہیں مفتوح کھلا ہوا یہ آپ یاد کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پلے پڑھتی جائیں گی چیزیں سمجھاتی جائیں گی ٹھیک ہے دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی چھائی ہے برائی بیان کرے مرقب تصیفی کہلاتا ہے عربی میں اردو کے برائی اسم مصوف یعنی وہ بندہ پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے راجل انبر صالح نیک اور اردو میں ہو بھی پہلے اور آدمی بعد میں ہوتا ہے جس حسم کی چھائی برائی دے کر کیفیت بیان کی جائے وہ مصوف ہوتا ہے اور جو خوبی ہے وہ صفت کہلاتی ہے تذکیر و تنیز مذکر مونز جو پیچھے ہم حاضہ حاضحی تلکہ ذالکہ وغیرہ پڑھ کے ہیں وہ اس حساب سے آئیں گی اگر مصوف اس میں معرفہ ہو تو صفت بھی اس میں معرفہ ہوتی ہے اگر مصوف نقرا ہو تو صفت بھی نقرا والی ہوئے گی واحد اور جمع میں بھی صفت اور اپنے مصوف کے مطابق آئے گی ٹھیک ہے حاضہ راجل انصادق یہ سچا آدمی ہے ٹھیک ہے یہ سارے واحد ہے تو یہ مطلب یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے تلکہ مونز ہے سیارہ بھی مونز رہی ہے یہ بھی مونز المرات التویلت المصافر لمبی عورت سفر کرنے والی ہے الراجل المریز غائب بیمار آدمی غیر حاضر ہے الدعاة المر المفید کڑوی دفعہ مفید ہے جیسے میند کرنا بھی تو کڑوہ کام ہوتا ہے لیکن یہ مفید ہوتی ہے آپ کا مستقبل اس سے مفوض ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں سے اچھے ہو جاتے ہیں بہت سے چیزوں سے بات جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے آگے ہے جی ذالکہ طریق العریز وہ چوڑا راستہ ہے الطالب المجتحد حاضر مہنتی لڑکا موجود ہے حاضر طفل جعائیو یہ بکھا لڑکا ہے تلکہ طفلہ تو لعائبہ وہ کلنے والی لڑکی ہے استاذ راجل السالح میرا استاذ نیک آدمی ہے حاضر غرفت زیعہ یہ تنگ کمرہ ہے حالحاضر فاقیحال عزیزہ کیا یہ مزے دار پھل ہے اب یہ ہم چیزیں کافی پیچھے کر کے آ چکے ہیں اس لئے آپ پیچھے سے کر دیکھ کے ہیں پھر آئی ہاپ آپ کے سمجھ آ رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں یہاں ہم صرف خوبی پڑھ رہے ہیں نعم حاضری اور تیولے لفظ یہ سارا ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے کرتے آ رہے ہیں گیارہ ویڈیو ماری ہو چکے ہیں بارہ مہازہ یہ کیا ہے حاضر کلم رحیز یہ سستہ کلم ہے من تلکہ وہ کون ہے تلکہ بنت الجمیلہ وہ خوبصور لڑکی ہے حلحادی شجرہ کسیرہ کیا یہ چھوٹا درخت ہے لا بلحادی شجرہ طویلہ نہیں بلکہ وہ لمباد رخت ہے یہ لمباد رخت ہے مہازہ یہ کیا ہے حاضر کتاب ان سمین یہ قیمتی کتاب ہے مہنگی کتاب ہے حلحاد درس السحل کیا یہ ساندرست سبق ہے نعم حاضر درس السحل ہاں سبق ہے گنتی لکھی ہوئی ہے ما زالی کا وہ کیا ہے زالی کا لعب انسری وہ تیز کلاڑی ہے ما تلکہ وہ کیا ہے تلکہ صورت حسنہ وہ خوبصورت ویسے خوبصورت تو نہیں ہے چلو کوئی نہیں ملن نہیں بندہ بالہ الفاظ بار اب یہ پیچھے ہم جن سارے پڑھیں سب کے اندر صفات آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی آسان موٹا تیز لمبا وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ اچھائی ابرائی بیان کر رہے ہیں جس حسم کے صفت بیان کی جائے وہ محصوف کہلاتا ہے نیک لڑکا وغیرہ 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 اب اون مثالیں ہیں بنت جمیلہ حوبصورت لڑکی اب یہ صفتہ اور یہ محصوف ہے شجار الطویلہ لمبا درست عمرات کسیرہ چھوٹی عورت مدرست الوعس کشادہ مدرس لیلہ طویلہ لمبیرہ حدیقت الوعس کشادہ با اتعام اللذیذ مزید رکھانا الرجل السالح نیک آدمی التلمیذ نعجی کامیاب شگیر کتاب المفید مفید کتاب البیت الوعس کشادہ گر الكتار السری تیز رفتار ٹھیک ہے تو کہتا ہے ان مثالوں سے ملوم ہوا کہ جو مصوف ہے وہ پہلے عربی میں اور صفت بعد میں آتی ہے اسی طرح کچھ اور مسالے میں دی گئی ہیں غرفت صدیقہ تلمیذ المجتہد تو فاقیحات اللذیذہ غرفت زیقہ تنک کمرہ تلمیذ المجتہدہ مہنت شگیرد فاقیحات اللذیذہ مزیدار پھل طفل جمیلہ حبصورت بچی معاملہ حسنہ اچھا معاملہ دراجہ سریعہ دراجہ سائیکل سریعہ تیز تیز رفتار سائیکل لیلہ تلکسیرہ چھوٹی را سات سمینہ قیمتی گھڑی مدرس تلکبیرہ بڑا مدرسہ نافذہ جمیلہ حبصورت کھڑکی سفور جمیل حبصورت چڑیا تلمیز مجتحد مہنتی شاگرد قلم جدیدہ نیا قلم لعب سریعہ تیز رفتار کھڑکی اکلاڑی درس سہل آسان سبق طریقہ تنگ راستہ تمر حلو میٹھی خجور دعا کروی دعا استاد حاضر مجود استاد دام لذیز مزیدار کھانا راجل انسال نیک آدم باب عریض چوڑا دروازہ اب یہ مندرجہ بالا مسالوں پر غور کیجئے آپ دیکھیں کہ اگر مصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس ہے اسی طرح مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے یہ پہلے اس نے بتا دیا تھا ہمیں کہ اس حساب سے جانے ان مسالوں میں ہر ایک مصوف نقرہ ہے اس لئے ہر مصوف کی صفت بھی لام تریف بنانے والی فلام کے بغیر ہے یعنی کہ نقرہ ہو تو نقرہ ہو غالی فلام مارف کے لئے ہوتا ہے تو وہ نہیں آئے گا دیکھیں یہ تے والا تو یہ بھی تے والا المدینہ تطیب فقیزہ شہر اللغة السحر آسان زبان المدرست المفتوح کھلا ہوا سکور بڑی تصویر نیا پنکھا سائل بکی فقیر نی طریقہ الحسن اچھا طریقہ ٹھیک ہے بچو یہ مطلب جسٹ پریکٹس کے لئے آپ کو اتنی مثالیں دی گئی ہیں جو بک ہم فالو کر رہے ہیں وہ علامہ اپن یونیورسٹی کے لئے رکمینڈی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے بھی یہ کیونکہ اور بک اس کے لئے ایویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں طریقہ حسن اچھا طریقہ بنت الحاضر مجود لڑکی الغرفت النظیفہ ساف سترہ گمرہ السبورت الكبیرہ بڑا تحت سع السعہ الجمیلہ خوبصورت گھڑی السیارہ واسیہ کشادہ کار المرعہ طیبہ پاکیز اور البستان الجمیلہ بستان جمیلہ حوبصورت با القرصی الرحیز سستی کرسی اجار قریب قریبی پڑوسی الاستاذ الكبیر بڑا استاذ المتعلم السگیر چھوٹا طالب علم الحلیب الحلو میتھا دود عزو الشدید تیز روشنی الزلام الكثیر بہت تاریخی الوردات الجمیلہ حوبصورت غلاب کپول الولاد الكثیر چھوٹا لڑکا حد حل طیب اچھا مندرجہ در مسالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مصوف اس میں مارفہ اوتو سفت پر بھی الیف لام آ جاتا ہے تو ابھی یہاں تک ہتم کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ آئیے تو ویڈیو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں ٹھیک ہے